السلام علیکم جیچوڑین امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ اپنی امتحان میں اچھے نمبر سے کمیاب ہو جاؤ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر بارہ اس سے پہلے اپنے سبق نمبر گیارہ تک ویڈیو دیکھ لیا ہوگا اگر نہیں دیکھا ہو تو آپ دیکھ لو کافی آپ کو فائدہ ہوگا ہر چپٹر کے اوبجیکٹیو کوشن کو مکمل طور سے بنا دیا گیا ہے جو بک میں کوشن سوال بنایا ہے وہ بھی بنایا گیا ہے اور جو بک اندر پڑھنے سے جو سوال بنتے ہیں وہ بھی بنا دیا گیا ہے آج دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک نظیر احمت کب اور کہاں پیدا ہوئے یہاں پہ دو سوال ہے نظیر احمت کب اور کہاں پیدا ہوئے تو کب پیدا ہوئے 6 دسمبر 1836 یہ آپ کا ایک جواب ہو گیا کہاں پیدا ہوئے بتائیں گے جیلا پوچھتا ہے تو جیلا بیجنور میں کہاں جیلا بیجنور میں گاؤں پوچھتا ہے تو بولیں گے افزلگڑ میں ٹھیک ہے یہاں تین سمجھئے کس گاؤں میں پیدا ہوئے افزلگڑ کس جیلا میں پیدا ہوئے بیجنور اور کب پیدا ہوئے تو 6 دسمبر 1836 بہت ہی سٹیک جواب کو دیا جرہا ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر دو میں نظیر احمت کی کسی دو ناویل کا نام آپ کو پوچھتا ہے نظیر احمت کی کسی دو ناویل کا نام جواب دیکھئے نظیر احمت کی دو ناویل ہیں ایک ہے توبت النسوح اور دوسرا ہے ابن الوقت ایسی ان کی کتابیں بہت ساری ناویل کی ہیں توبت النسوح ہے ابن الوقت ہے مرات الوز ہے نبات الناش ہے روایہ صادقہ ہے بہت ساری کتابیں ان کی ہیں لیکن پوچھ رہا ہے کہ ان کی کسی دو کتاب کے نام ناویل کے نام تو ہم نے یہ لگ دیا ٹھیک ہے ایک اور سوال آئے گا جو آپ کو آدمیں دکھائیں گے ہم نیک دیکھتے ہیں فحمیدہ اور حمیدہ نصو کی کون تھی سوال امتری ہے کہ فحمیدہ اور حمیدہ نصو کی کون تھی جواب فحمیدہ جو ہے ان کی بیوی ہیں اور حمیدہ جو ہے ان کی مجلی بیٹی ہیں ٹھیک ہے اب نیک دیکھتے ہیں سوال نمبر چار میں نظیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے تھے نظیر احمد صاحب نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی ناول لکھے تھے جواب ہوگا بیٹیوں کے لیے کس کے لیے بیٹیوں کے لیے بیٹیوں کے اسلام مقصد تھا یہاں دیکھئے یہ ہندی میں لکھا ہے بیٹیوں کے لیے ٹھیک ہے سوال نمبر پانچ میں نظیر احمد جیرنہ صاحب ناول کے اقتباس دو کرداروں کے نام بتائیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ جو یہ ناول جو پڑھ رہے ہیں نظیر احمد کے پوچھ رہا ہے اس کی اندر کن کا کن کا نام آیا ہے ان میں سے دو کھنام بتائیے ایک ہے اکبری اور اسغری جیرنہ صاحب ناول کی اقتباس میں دو کھر داروں کو نام بتائیے یعنی کہ سبق میں کن کا کن کا نام آیا ہے اس پر دو کھنام بتائیے ایک اکبری ہے اور ایک اسغری ہے ٹھیک ہے سوال ہمیں دیکھتے ہیں چھے میں نظیر احمد کے والد کا کیا نام تھا نظیر احمد کے والد کا کیا نام تھا صحیح جواب سعادت علی ان کے والد محترم کا نام تھا سوال نمبر سات میں دیکھیں گے نزیر احمد کتنے سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا جی نزیر احمد کتنے سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا جواب تیرہ سال کے تھے یہ چیز میں آپ کو بتا دوں آپ میرے ویڈیو کو صرف ایک بار سنتے ہو مکمل طور سے تھی انشاءاللہ آپ کو صاف سا بتایا گیا ہے آپ صرف سن کر کے بھی یاد کر سکتے ہو سوال نمبر سات کے بعد سوال نمبر آٹھ میں نزیر احمد کی شادی کس سے ہوئی تھی نزیر احمد کی شادی کس سے ہوئی تھی یہ جواب دیں گے کہ عبدالخالق کی پوتی سے اببدالخالق کی پوتی سے سوال نمبر نو میں ہے نزیر احمد کیا تھے یہ بہت important question ہے نزیر احمد کیا تھے جہے student تو جواب دیں گے کہ نزیر احمد ناویل نگار تھے کہیں ہی آتا ہے سوال میں نظیر احمد کے تعلق کس سینف سے ہے یعنی کس فن میں ماہر تھے ان کا قصہ اپنا خاص فن کیا تھا جو اب ہوگا ناویل کیا ہوگا ناویل نگار تھے ناویل سینف سے ان کا تعلق تھا سوال امت دس میں نظیر احمد کے ناویل کے نام لکھئے اب کتنے ان کے ناویل ہیں یہاں آپ کو دکھا جا رہا ہے ابن الوقت توبت النسو ابن الوقت بتایا گیا توبت النسو فسان مبتلا ٹھیک ہے اب سوال نمبر گیارم ہے کہ نظیر احمد کے آخری ناویل کونسی ہے اور کب شائع ہوئی آخری ناویل کونسی ہے اور کب شائع ہوا جواب ہے کہ آخری ناویل ان کا ہے روایہ صادقہ ہے روایہ صادقہ بہت ہی پڑن ہے کب شائع ہوا اٹھارہ سو چورہ سی میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سوال نمبر بارہ میں ہے کہ فسان مبتلا کس سال شائع ہوا فسان مبتلا دون کی ناویل ہے اٹھارہ سو پچاسی میں اردو کے اولین ناویل نگار کون ہے امتحانے پوچھتا ہے کہ اردو کے اولین یعنی کہ سب سے پہلے ناویل نگار کون ہے تو جواب دیں گے آپ کہ نصیر احمد جب بکلپ ہو ان کو ہی چونیے گا کہ اردو کے اولین ناویل نگار کون ہے تو نصیر احمد ہے سوال نمر چودہ میں ہے کہ نصیر احمد کے نانا کا نام کیا تھا ایک ایک بارکی کو نکال دیا گیا ہے قاضی غلام علی صاحب دیکھتے ہیں سوال نمر پندرہ میں توبت النسو کب شائع ہوا توبت النسو کب شائع ہوا پوچھ رہا آپ سے تو اب بتائیں گے توبت النسو اٹھارہ سب ستہتر میں شائع ہوا سوال نمر سولہ نظیر احمد کے سب سے اہم ناویل کا نام کیا ہے مشہور ناویل کا نام کیا ہے نظیر احمد کے سب سے اہم ناویل کا نام کیا ہے جواب ہوگا ابن الوقت کیا ہوگا ابن الوقت سوال نمہ سترہ میں دیکھیں گے آپ کہ نظیر احمد کے انتقال کب ہوا نظیر احمد کے انتقال کب ہوا جواب ہوگا اٹھائیس دسمبر انہیس سو دس کو کیوں ہوا کیسے ہوا فالس لگی فالس یعنی فالس کے لگنے کے ویسے تو لگیں گے فالس کے دھوران ٹھیک ہے سوال نمہ اٹھارہ میں ہے نظیر احمد دنیا میں کتنے سال تک زندہ رہے جیشورین نظیر احمد کتنے سال تک دنیا میں زندہ رہے صحیح جواب 74 years 74 سال تک زندہ رہے ہیں ٹھیک ہے سوڑن تو یہ ہو گیا آپ کا سبق نمبر 12 ہو گیا اب انشاءاللہ پھر ملتا ہوں دوسرے وقت میں یاد دکھئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کے ساتھ ساتھ ویڈیو ملے کافی آپ مطلب ہوگا تو میرا کنٹیکٹ نمبر ہے 80 84 84 84 84 84 92 92 92 92 پر آپ تک کام کر کے آپ ویڈیو کے ساتھ ساتھ پی ڈی اپ بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ انشاءاللہ آپ کو ختم ہونے کے بعد کتاب آپ کو ہم سبجیکٹی پڑھائیں گے مضمون لیٹرز کھولا سے سب پڑھائیں گے کافی آپ کو فائدہ ہوگا پھر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ چلے ملتا ہوں دوسرے وقت میں تب تک اللہ حافظ